ویلکم ٹو می چینل آج ہم تیار کر رہے ہیں قدوں سے ایک گرامیڈی آج ہم کوئی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے آج ہم تیار کریں گے ایک ہیئر آئل جو بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی پاورفول ہے اور اس کو بنانے کے لیے صرف ہمیں دو چیزوں کا استعمال کرنا ہوگا اور بہت ہی زبردست ہیئر آئل ہم تیار کریں گے گھر میں اس تیل کی ہی خاصیت ہے کہ یہ جب بھی آپ بالوں پر لگانا شروع کریں گے تو اس سے بالوں میں گنچ پندور ہوگا نئے بال ہوگیں گے جڑوں سے بال ہوگیں گے اور جو بال گرتے ہیں وہ مضبوط ہو جائیں گے تو ریمیڈی بہت ہی ایزی ہے بہت ہی سمپل ہے تو اس کے لیے ہمیں پمکن چاہیے یعنی قدو چاہیے تو ہم اس کو چھیلیں گے تو چھلکہ آپ تھوڑا ٹھکی اتاریے گا اس طرح سے کوشش کیجئے گا مچوری سے یا اس طرح پیلر سے آپ اتاریے گا اور جتنا ممکن ہو سکے آپ چھلکوں کو اتاریے گا کیونکہ ہم اس ریمیڈی میں ان کے چھلکوں کو استعمال کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح میں اس کو چھیلوں گی اور بہت اچھے سے اس کے چھلکے آپ نے اتار دینے ہیں تو یہاں چھلکے اتر چکے ہیں یہ ایک کلو قدو ہیں جن کے میں نے چھلکے اتار لی ہیں اس طرح آپ اس کو اتار لیجئے گا اور ان چھلکوں کو آپ نے سیف کر لینا ہے انہی سے ہم زبردست ہیر آل تیار کریں گے جو کہ بالوں کو بہت ہی پاورفل کر دے گا اور دنوں میں آپ کے بال لمبے ہونا شروع ہو جائیں گے اور مصبوط نکلیں گے جو بال جڑوں سے مصبوط نکلیں گے وہ کبھی گریں گے نہیں تو اس تیل کی یہی خاصیت ہے کہ یہ بہت ہی آسانی سے آپ گھر میں تیار کر سکیں گے تو چھلکوں کو ہم نے ایک برطن میں ٹرانسفر کر لیا ہے تو ہم ان کو کوک کریں گے سرسو کے تیل میں تو یہ میرے پاس یہاں 250 ایمل کی ایک باٹل ہے سرسو کے تیل کی اور اس بات کا بھی حیال رکھیں کہ تیل بہت ہی اچھا والا ہونا چاہیے اچھی کمپنی سے لیں پیور ہو تو وہ اچھا رہے گا اور اس کی ریمیڈی جو آپ تیار کریں گے وہ زیادہ پاورفل ہوگی تو تیل پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اچھا تیل ہونا چاہیے تو جیسے کہ میں ایک کلو کدوں کے چھلکوں سے تیار کر رہی ہوں تو یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کا برطن کتنا ہے جس میں آپ اس کو کوک کر رہے ہیں اور اس میں آئل آپ نے کتنا ایڈ کرنا ہے تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس برطن کے اندر آئل آپ اتنا ایڈ کریں گے کہ چھلکی اندر ڈیپ ہو جائیں پورے مکمل طور پر ڈیپ بے شک نہ ہو لیکن اتنا ہو کہ تھوڑا سا سرسو کا تیل اوپر نظر آنا چاہیے تو یہاں میں نے 400 گرام سرسو کا تیل استعمال کیا ہے تو آپ دے سکتے ہیں کہ اس طرح میں اس کو اس میں ڈیپ کروں گی اور اس کو پانچ منٹ کے لیے ہم اسے کوک کریں گے تو کوک کریں گے ہم اس کو بلکل لویسٹ فلیم پر بلکل ہلکی فلیم پر آپ اس کو کوک کریں گے اور جتنا ہلکی فلیم پر آپ اس کو کوک کریں گے یہ اتنا ہی اچھا تیار ہوگا تو جیسے کہ پانچ منٹ کک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ چھلکیں سوفٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اسی طرح لویسٹ فلیم پر پکاتے ہوئے اسے تقریباً پندرہ منٹ گزر جائیں گے تو اس کی کنڈیشن اس طرح ہو جائے گی کنارے تھوڑے سے کرسپی ہونا شروع ہو جائیں گے تو میں مکمل طور پر آپ کو گائیڈ کروں گی کہ کتنے منٹ کے بعد یا کب آپ نے اس کو مکمل طور پر تیار کرنا ہے تو پندرہ منٹ گزرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہلکا ہلکا سا یہ کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے چھلکوں کا اور آئل بھی کافی مقدار میں آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا یعنی چھلکیں جو ہیں وہ شرنک ہونا شروع ہو گئی ہیں تو یہاں ٹونٹی فائیف منٹ گزر چکے ہیں اور چھلکوں کا کلر کافی چینج ہو چکا ہے براؤن ہو چکا ہے تو یہ ایک پرفیکٹ اس کی نشانی ہے کہ آئل بہت اچھا سا تیار ہو رہا ہے تو اس کو لویس فلیم پر آپ پکاتے رہیں تاکہ چھلکوں کے اندر جو بھی اس میں نیوٹریشنز ہیں وہ سرسو کے تیل میں پکتے جائیں اور بہت ہی زبردست تیار ہو جائے ہماری ریمیڈی تو مزید پانچ منٹ پکانے کے بعد میں نے فلیم آف کر دی ہے تو ٹوٹل تھرٹی منٹ میں ہماری ریمیڈی تیار ہو گئی ہے تو سرسو کے تیل تیار ہو چکا ہے اور اب یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے تو اب اس کو ہم سٹین کیسے کریں گے تو یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ آپ کوئی بھی ململ کا کپڑا لے لیجئے گا اس طرح سے تو کپڑے سے جب آپ اس کو ڈرین کریں گے تو بہت اچھا نیٹ اور بہت صاف کلیر سا آپ کا تیل تیار ہوگا آپ چاہے تو چائے کو ڈرین کرنے کے لیے جو پونی ہم استعمال کرتے ہیں سٹینر جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو میں یہاں کپڑے کا استعمال کروں گی اس سے بہت ہی کلین آپ کا ہیئر آل تیار ہوگا اس سے بالکل بھی اس میں چھلکوں کے ذرے نہیں رہیں گے تو یہاں مجھے لگ رہا ہے کہ کپڑا سلپ ہو جائے گا تو اس لیے میں اس پر ایک ربر بینڈ لگا دوں گی جس سے کہ ہم آرام سے ان چیزوں کو ڈرین کر سکیں گے تو اس طرح آپ اس پر ایک ربر بینڈ لگا لیجئے گا اور کپڑے کو تھوڑا سا لوز کر لیجئے گا تاکہ سینٹر میں جب ہم آئل یا چھلکوں کو ہم ایڈ کریں تو وہ آرام سے اس میں ٹھہر جائیں تو تھوڑا سا اس کو لوز کر لیجئے درمیان سے تھوڑا ڈیپ کر لیجئے گا تو ایزی لی ہم اس کو ڈرین کر سکیں گے تو اب میں اس میں تمام آئل کو سلولی سلولی ایڈ کروں گی تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا کلر بلکل چینج نہیں ہوا یہ آئل بلکل اسی کلر میں اگزیکٹ اپنے اریجنل کلر میں ہے تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کو سلو فلیم پر پکایا ہے اگر آپ بہت تیز آج پر پکائیں گے تو اس میں جو چھلکیں ہم نے ایڈ کیے ہیں وہ جل جائیں گے اس کی سمیل ہوگی تو اس لیے ضروری ہے کہ لو فلیم پر آپ تمام ریمیٹی کو تیار کریں تو یہاں تمام آئل میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے چھوٹے جو ضرعے ہیں وہ بھی کپڑے پر رہ جائیں گے تو بلکل ایک کلین سا ہیر آئل آپ کے پاس تیار ہے آپ دیکھیں گے کہ بلکل کلر چینج نہیں ہوا تو اب ہم اس کو سیو کریں گے تو سیو کرنے کے لیے آپ کسی بھی قسم کی کوئی باٹر لے لیجئے کیا پلاسٹک یا شیشے کی لیکن کمپلیٹلی ڈرائے ہونی چاہیے ساپ ستری ہونی چاہیے آپ اس میں آئل کو بھر کر رکھ لیجئے گا تو آپ اس کو کافی ٹائم کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں تو استعمال کرنے کا طریقہ بہت ہی سمپل ہے ہیر واش کرنے سے پہلے آپ اٹلیس اس کو دو گھنٹے کے لیے لگا لیجئے گا یا اگر آپ اوور نائٹ بھی رکھ لیں تو بھی اچھا رہے گا کسی قسم کی کوئی سمیل نہیں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں بلکل نیچرل ہے اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتی شروع ہوں کہ جب بھی آپ اس ہیر آئل کو بالوں میں اپلائے کریں تو کوشش کریں کہ جڑوں میں لگائیں بہت اچھے سے لگانے کے بعد تھوڑا سا اس کو مساج کیجئے گا تو یہ ہیر آئل جب جڑوں میں جائے گا تو اچھا فرک کرے گا بالوں کو مضبوطی دے گا اٹرے بال نکلیں گے تو انشاءاللہ آپ خود فیل کریں گے کہ بہت ہی سبردستہ یہ ریزلٹ دے گا تو اگر آپ کو یہ بہت ہی سمپل سی ریمیڈی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر چینل پر نہیں ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اسی طرح کی ڈیفرنٹ ریمیڈیز ٹپس اور ٹریکس اور ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کر سکھوں ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ thank you for watching the video